سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت نے قومی اسمری کا اجلاس آج بلالیا ہے اجلاس بلالے کی سمری پر دستخط صدر نے کر دیئے ہیں مملکت نے نکرا وزیراعظم کے لہجے اور الزمات پر تحفظات کا اظہار کیا کہا صدر مملکت کو عام طور پر سمریوں میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا یہ ایک افسوس ناکمر ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکیٹیو نے صدر مملکت کو پہلے اسی غیرے میں مخاطب کیا صدر آئین کے آرٹیکل اکتالیس کے تحت ریاست کا سربراہ اور جمہوری اتحاد کی علامت ہے ایوان صدر کے مطابق صدر مملکت نے اجلاس کی منصوری مخصوص نشستوں کے معاملے کے حل کی توقع کے ساتھ تھی عارف علوی نے کہا نگرا وسیراعظم نے سمری میں ناقابل قبول زبان استعمال کی اور بے بنیاد الزمات لگائے صدر انتقابی عمل میں ہونے والی بے ذابطگیوں اور حکومت قائم کرنے کے عمل سے غافل نہیں ہو سکتا